اسلام علیکم آج ہم MTH202 کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے Laws of Logic اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم اگزیمپل دیکھیں گے جس میں Laws of Logic کو استعمال کر کے اس سٹیٹمنٹ کو سمپلی فائی کرنا ہے بریکٹ میں ہم ڈی مارگن Law اپلائی کریں گے ڈی مارگن Law اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے Not P and Q Equivalent Not P اور Not Q یا P اور Q Equivalent Not P and Not Q تو بریکٹ میں ہم یہ Law اپلائی کریں گے Not یہ پہلے ہی Not P ہے تو اس کو کر دیں گے Not P اور and کو R میں چین کر دیں گے Not Q اس کے بعد اس کے بعد ہم Double Negative Law کو استعمال کریں گے Double Negative Law اس کے مطابق Not P Not P Equal P تو یہ ہمارا ہو جائے گا P اور Not Not Q اس کے بعد ہم Associative Law استعمال کریں گے Associative Law of R Operator Associative Law میں ہم P R P کے گرد بریکٹ لگا لیں گے اور Not کو بریکٹ سے باہر دیں گے اور اور اس کے بعد ہم Law لگائیں گے Idem Porto Idem Portent Law جس میں Same quantity کا R Operation جو ہے وہ Equalent Same ہوتا ہے اور and بھی P کے Equal ہی ہوتا ہے تو یہ آجے گا P اور Not Q تو یہ ہماری آگئی Given Statement کی Simplification اگزیمپل سیکنڈ میں بھی Laws of Logic کو استعمال کر کے ہم نے Logical Equivalents کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ P کے Equivalent ہوتی ہے تو اس بریکٹ پہ ہم De Morgan Law apply کر دیں گے De Morgan Law De Morgan Law کے مطابق یہ Not دونوں پہ Separate ہو جائے گا اور And کو R Operator میں Change کر دیں گے تو اس اسے کو ہم ویسے ہی رہنے رہیں گے پھر ہم لگائیں گے Double Negative Law Double Negative Law Double Negative Law کے مطابق یہ Double Not P کے Equal ہو جائے گا مطابق مطابق اس میں دیکھیں P کامل ہے اور اگر ہم P کو کامل لے لیں اور R Operator کو کامل لے لیں تو پیچھے ہمارے پاس رہے گا Not Q And Q تو اس لا کو ہم کہتے ہیں Distributive Law Distributive Law پھر اس کے بعد Negation Law Negation Law میں Same Quantity کا And جو ہے وہ Contradiction کے Equal ہوتا ہے اور Same Quantity کا Not اور یہ Totality کے Equal ہوتا ہے تو Negation Law کے مطابق یہ ہمارا ہو جائے گا Contradiction C کے Equal اور Identity Law کے مطابق Identity Law میں چاہے کیا نمی کے نمی کے کر لیں گے دہ سن شائنز اور اٹرینز کو آر کے ایکویلینٹ لیٹ کر لیں گے پھر ہم اس سٹیٹمنٹ کے مطابق کنڈیشن بنائیں گے دہ کنڈیشن اس یو اور ہارڈ ورکنگ اینڈ دہ سن شائنز یعنی پی اینڈ کیو بریکٹ اور اس اپریٹر کے لیے ہم اور لگا دیں گے ہارڈ ورکنگ کے لیے پی اور رینز کے لیے اینڈ آر لگا دیں گے اس میں پی کامل ہے پی کو کامل لیں گے تو اینڈ کو بھی کامل لیں گے یہاں رہ گیا کیو اور یہاں پہ رہ گیا اور یہ ہم نے لگایا ڈسٹیبیوٹیوٹیف لہ اب اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ انگلیش سٹیٹمنٹ میں چینڈ کریں گے ہماری سٹیٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی تھی you will get an a if اب یہاں پہ کنڈیشن ہے if p p ظاہر کرتا ہے you are hard working if you are hard working and پھر q ظاہر کرتا ہے the sun shines اور پھر r operator r it rains تو یہ ہم نے انگلیش سٹیٹمنٹ کو سمپلیفائی کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اس کو ایک اگزیمپل کی مدد سے سمجھیں گے if you earn an a grade in math then i will buy you a computer اگر تم math میں a grade حاصل کرو گے تو میں تمہیں a computer لے کر دوں گا تو یہ ایک کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے اگر ہم first half کو p let کر دیں اور second half کو q let کر دیں تو if p is true اگر p true ہوگا then q is true تو پھر q b true ہوگا یعنی a grade آئے گا تو پھر computer ملے گا تو اس قسم کی statement کو ہم کہتے ہیں conditional statement اس کو ہم in chart اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں if p then q یا simply ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں p implies q اور اسے ہم p arrow q سے denote کرتے ہیں conditional statement کو ہم p arrow q سے denote کرتے ہیں اور اسے read کیسے کرتے ہیں p implies q یا if p then q مزید یہ دیکھیں اگر p statement ہماری true ہے p statement true ہے اور q statement false ہے تو پھر ہماری conditional statement جو ہے وہ false ہو جائے گی لیکن اگر p statement false ہے اور q true ہے تو ہماری conditional statement true ہو جائے گی تیسری condition یہ ہو سکتی ہے کہ p true ہے اور q بھی true ہے تو پھر ہماری conditional statement true ہو جائے گی اب اس conditional statement میں p جو first statement ہے اس کو ہم کہتے ہیں hypothesis یا antecedent اور یہ جو q ہے second statement اس کو ہم کہتے ہیں conclusion یا consequent اب conditional statement کا truth table دیکھتے ہیں تو اس میں condition بنا لیتے ہیں true 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 false اور false true false false اب conditional statement میں ہم نے پڑھا ہے کہ بوت statement true ہے یہ true آجائے گا first true ہو لیکن second false ہو تو پھر false first false بھی ہو لیکن second part جو ہے وہ true ہو تو پھر true result آئے گا دونوں false ہو تو پھر بھی conditional statement جو ہے وہ true آئے گی یعنی first half false ہے تو second بھی false ہوگا 4 دیکھیں determine the truth values of the following conditions پیچھے ہم نے ابھی conditional statement کا truth table دیکھا ہے if statement true اور then statement بھی true تو یہ whole statement true ہو جائے گی if والی true ہے اور یہ false ہے تو یہ ہماری false statement ہو جائے گی یہ false ہے کیونکہ یہ equal نہیں ہے لیکن یہ true ہے تو پھر بھی یہ true ہو جائے گی اور یہ false ہے اور یہ دونوں false ہیں جب دونوں false ہوں تو پھر بھی true ہو جاتی ہے اس میں if والا part true ہے لیکن یہ part جو ہے وہ false ہے اس وجہ سے یہ false ہو جائے گا اس میں if والا part false ہے لیکن then والا part جو ہے وہ true ہے then والا part true ہو جائے تو ہماری whole statement true ہو جاتی ہے next ہم دیکھیں گے translating english sentences to symbols example 5 دیکھیں let P Q and R be statements P statement you get A grade on the final exam Q statement you do every exercise in this book R statement you get A grade in the class تو یہ ہمارے پاس english sentences ہیں جن کو ہم نے symbols سے ظاہر کرنا ہے to get A grade in this class it is necessary for you to get A on the final exam تو اس میں یہ ہماری condition ہے if condition ہے you to get an A grade in the final to get A in this class یہ ہماری if statement ہو جائے گی final exam کے لیے ہماری statement P اور then statement ہماری یہ ہو جائے گی کہ پھر class میں A grade آئے گا then statement کو ہم arrow کے بعد لکھتے ہیں A grade والی statement class میں A grade والی statement R سے ظاہر کی ہوئی ہے you do every exercise in this book you get A grade on the final implies you get A in the class implies کے بعد جو ہے وہ ہماری then statement ہے یہ باقی دونوں جو ہیں وہ if statements ہیں تو اس میں final میں A grade حاصل کرنے کے لیے exercise کے ہر book کی ہر exercise کو حل کرنا ہوگا تو final exam کے لیے statement P and book کی ہر exercise کے لیے ہمارے پاس statement Q اور جو ہماری implies یا then والی statement ہے وہ ہے پھر class میں A grade آئے گا یعنی R last sentence دیکھیں getting A on the final and doing every exercise in this book is sufficient for getting A in this class تو A حاصل کرنے کے لیے final exam میں P statement ہے and doing every exercise in this book is for our statement Q and getting statement and this way we see انہیں سیمبلز میں ظاہر کریں گے نیکسٹ ہم سیکھیں گے ٹرانسلیٹنگ سیمبلک پروپوزیشنز ٹو انگلیش سنٹینسز تین سٹیٹمنٹ ہیں پی کیو اور پی سٹیٹمنٹ ہے you have flu کیو سٹیٹمنٹ ہے you missed the final exam اور سٹیٹمنٹ ہے you passed the course تو پہلی سیمبلک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اسے ہم نے سنٹینس میں دکھنا ہے پی if پی then کیو تو پی flu کے لیے ہے تو انہیں کہیں گے if you have flu then you missed the you will miss the final exam تو یہ ہم نے سیمبلک سٹیٹمنٹ کو انگلیش سنٹینس میں چینڈ کر دیا دوسری سیمبلک سٹیٹمنٹ میں دیکھیں کیو کے ساتھ نگیشن ہے تو ہم کیو کے سنٹینس میں نگیشن کو یوز کریں گے if you do not miss the exam the final exam then then اور کے لیے you pass the course then you will pass the course تیسری سٹیٹمنٹ دیکھیں not p and not q p اور q کے ساتھ نگیشن ہے اور and operator لگا ہوا ہے تو یہ neither nor کنڈیشن آجاتی ہے if you neither have flu or nor miss the final exam miss the final exam then or statement you pass the course then you will pass the course example seven may construct table for p or not q then not p p true q true true false false true false false یہ چار condition آگئے q پہ negation لگائیں گے تو یہ جائے گا false true false or true p پہ negation لگائیں گے تو یہ جائے گا false false true اور true اب ہماری if statement میں دیکھیں p r not q تو یہ p اور یہ not q اور operator کے لیے کوئی ایک statement بھی true ہو جائے تو whole statement true ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا true یہ بھی true اور یہ دونوں false ہیں تو false یہ ایک true ہو گیا تو اس وجہ سے یہ true ہو گیا اب ہم conditional statement لگائیں گے اس column پر اور not p والے column پر conditional statement تو not p کا false اور پہلے یہ دیکھیں گے true اور if statement true ہے اور یہ false ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا false if statement true اور not p then statement false تو یہ بھی false ہو جائے گا if والی false ہو جائے لیکن then والی true ہو جائے تو پھر true ہو جاتا ہے اور دونوں true ہو جائیں تو یہ true ہو جاتا ہے تو یہ both true 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 false کوئی ایک بک بھی false ہو جائے تو false یہ both true لہٰذا true یہ بھی آ گیا false یہ دونوں true ہیں تو یہ true یہ false تو یہ ہمارا آ گیا required table example 9 میں ہم نے show کرنا ہے P implies Q equivalent not Q implies not P تو پہلے Q کی negation بنائیں گے یہ true ہے تو false ہو جائے گا true false or true پھر اس کے بعد P کی negation بنائیں گے false false true or true اب P implies Q دیکھیں گے both true تو answer true first true ہو لیکن second false ہو جائے تو false first false ہو لیکن then والی condition true ہو جائے تو true دونوں false ہو تو پھر بھی true اس کے بعد ہم not Q اور P پہ ایک condition statement چیک کریں گے دونوں false تو یہ true ہو گئے first true لیکن second false ہو جائے تو false second true ہو جائے تو true دونوں true تو true تو اب دیکھیں یہ والی دونوں جو statement ہیں وہ same ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں P implies Q equivalent not Q implies not P example 10 میں ہم نے show کرنا ہے کہ P implies Q is equivalent not P اور Q تو سب سے پہلے دیکھیں گے P implies Q both true true second false ہو جائے تو false second true ہو جائے تو true دونوں false ہو جائے تو true اب P کی negation دیکھیں false false true اور true اب not P اور Q پہ R operator لگائیں گے اور R operator کے لیے کوئی ایک بھی true ہو جائے تو result true ہو جاتا ہے تو یہ true ہو گیا یہ دونوں false false یہ true اور ایک بھی true ہو جائے تو true اب ہم اس implies اور اس کو دیکھیں گے تو ان کی same truth values ہیں سو ہم نے پروف کر دیا P implies is equivalent to not P اور Q inverse of a conditional statement ایک conditional statement ہے P implies Q تو اس کا inverse تو اس کا inverse ہوتا ہے not P implies not Q example 11 میں ہم نے شو کرنا ہے کہ conditional statement اور اس کا inverse equivalent نہیں ہوتے تو سب سے پہلے ہم conditional statement دیکھیں گے P اور Q کی both true تو true second false ہو جائے تو تو false second true ہو جائے تو true both false تو true اب T کی نگیشن بنائیں گے false false true اور true Q کی نگیشن بنائیں گے false true false true اب ہم اس پہ implies والی condition لگائیں گے both false false تو true second true آ جائے تو true second false آ جائے تو false both true آ جائے تو true تو یہ conditional statement والا column اور inverse سکس ڈیونیوز ڈیونیوز سیم نہیں ہے بلکہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں اس وجہ سے ڈیونیوز فرائی ڈے تو اس کو میں لکھ دوں گا if today is not فرائی ڈے then 2 plus 3 is not equal to 5 دونوں statement کی negation لکھ دیں گے تو inverse آ جائے گا if it snows today تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا if it does not snow today I will not I will not sky tomorrow تو یہ یہ سنٹینس کا inverse بن جائے گا if p is a square اگر میں یہاں statement میں not لکھنوں if p is not a square and then p is not a rectangle تو یہ inverse سنٹینس بن جائے گا if my car is in the repair shop اگر میں یہاں پہ not لکھا دوں it's not in the repair shop then I can not اس کو میں change کر دوں can میں then I can get to class تو یہ inverse بن جائے گا inverse کے بعد ہم دیکھیں گے converse of a conditional statement ایک conditional statement ہے p implies q تو اس کا converse ہوتا ہے q implies p اب ہم example میں both true ہو جائے تو true second false ہو جائے تو false second statement true ہو جائے تو true both false ہو جائے تو true اب now ان میں کچھ values same ہیں لیکن whole column وہ same نہیں ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ conditional statement اور اس کا converse equivalent نہیں ہے next ہم دیکھیں گے contra positive of a conditional statement ایک conditional statement ہے p implies q تو اس میں q کی position بھی چین کر دیں q first آجائے اور negation بھی لگا دیں دونوں پہ تو اس statement کو کہتے ہیں contra positive of a conditional statement conditional statement اور اس کا contra positive equivalent ہوتے ہیں تو exercise میں دو question دیئے ہیں پہلا question دیکھیں p implies q is equivalent not q implies not p تو پہلے ہم نکالیں گے p implies q both true تو یہ true ہو جائے گا second statement false تو false second true تو true both false تو پھر بھی true true اب q کی نگیشن لیں گے false true false اور true پھر p کی نگیشن لکھیں گے false false true true ویلیوز سیم ہے تو ٹروت ویلیوز سیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اور کونٹرا پاسٹیو جو ہے وہ ایک ویلینڈ ہوتے ہیں سیمیلر دی کیوں کو فرسٹ راک کے پی کو سیکنڈ راک کے ہم دوسرے کوئیسٹن کو بھی سال کر سکتے ہیں